مارکٹس کے اندر کچھ بکوالی ضرور گہرائی تھی 86 تو کی نیچے گیادر لیکن ابھی قریب 86 دس کے سطروں پر کام کاز کر رہا ہے لیکن بکوالی تیز ہے قریب سر سر انگوی گرامت دیکھنے کو ملے نفٹی کے اندر خود سے پہلے ہم باتشیت کر رہے تھے درشک سے بھی ایک سوال تھا رمیش کا سوال تھا ایس ڈی الیمینیم کو لے کر 95 روپے کے بھاو پر خرداری ہے اور 500 شیئر ہے راجش گوڈ مارننگ سب سے پہلے تو ایس ڈی الیمینیم کو لے کر سوال آیا ہے 96 کے سروپے خرداری ہے 500 شیئر ہیں ان کے یہ بھی کہنا تھا کہ 70 آ چکا ہے فردر ایوریج کرنے کے لئے اور خرداری کر سکتے ہیں آپ کے کہنا چاہیں گے مارننگ سمیت میں نہیں انہیں رہے دوں گا ایوریج کرنے کیوں کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی وولٹائل کاؤنٹر ہے کبھی اپر سارکیٹ پہ چلتا ہے کبھی لور سارکیٹ پہ چلتا ہے کام کاج بھی کوئی اچھا نہیں ہے بیلنشیٹ بھی اتنی سٹرانگ نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہاں اور پیسے ڈالنے چاہیے بلکہ یہ کہوں گا کہ کسی بھی اچھال میں اگر موقع ملتا ہے تو یہاں سے نکل جائیں اور کسی دوسرے کمپنی میں نویش کر لیں تو آپ کو رائے دیا چکی ہے اس ڈی الیمینیم کو لے کر قریب دو پرچنٹ نیچے ڈیلو پر ہی کام کاج کر رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر پر باتچیت کر لیتے ہیں خبر ہے امر کنڈا مرگ دنگل جو بھی اس پوری بلوک کو لے کر سنوائی ہو رہی تھی اس میں کس طرح کی آؤٹکم ہے اس پر اسیم اوازن موجود بھی ہے اس سے باتچیت کرنے کے لئے اسیم اہم سنوائی تھی اس پوری بلوک کو لے کر کیا پہلے تو اپ ڈیٹ ہے وہاں سے اور کس طرح یہ پوری خبر آ رہی ہے وہاں سے دیکھیں اب جو سپیشل سی بی آئی کوٹ ہے وہ امر کنڈا مرگ دنگل کے اس ماملے میں اس کو سنوائی کر رہی تھی اس ماملے میں نوین جندل بھی آر اوپی ہیں تو کوٹ نے آج سی بی آئی نے اپنی ریپورٹ کوٹ کے سامنے سوپی تو سی بی آئی نے کہا کہ ابھی کچھ لوگوں سے جانچ کرنے ان کی باقی ہے کئی لوگوں کو اس کو اگزامین کرنا باقی ہے تو اس کے لئے انہیں کوٹ سے وقت مانگا تو جو کوٹ جو تھا وہ کافی ناکوش تھا سی بی آئی کی اس پروگرس ریپورٹ سے تو ان کا کہنا تھا کہ آپ کو اس پورے ماملے میں جو ہے پروسس جو ہے تیجی لگ آئی جانی چاہیے انہیں کہا کہ جو کی پرسن ہے اس کو آپ ایک ہفتے کے اندر جو ہے اگزامین کیجئے اور اپنے ریپورٹ جو ہے میں ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ دیجئے دوسرا جو ماملہ تھا کہ سوریش سنگل جو ہے جو اس ماملے میں اپروور بنے ہیں ان کو اپروور بننے کے لئے آج منجوری دے دیا ان کو پرادن جو ہے ان کو گرانٹ جو ہے وہ کر دیا ہے ان کا نام بھی اکیوز لٹ سے جو ہے وہ ہٹا دیا ہے اور ساتھ ساتھ ان کو انسٹرکشنس یہ بھی دیں کہ آپ دے چھوڑ در کے جو ہے وہ نہیں جائیں گے بینہ کوٹ کو بتایا ہوئے اور خاص طور پر کہ یہ کہ سی بی کو کہا ہے کہ آپ ایک اپتے کے اندر اندر اپنی انویسٹیگیشن جو ہے پوری کیجئے جنگی پر لوگوں سے پوستہ جو ہے وہ کرنی ہے وہ کریو اس میں اس پوری جو بھی ایونٹ ہے اس ایونٹ کے اندر یہ بھی بات سامنے آئے کہ اس ماملے میں جو ایک ویکتی ہے ماملے جڑا جو ایک ویکتی ہے وہ ویدیش میں ہے اور اس سے بھی جو باتچیت ہے اس سے بھی جو چرچک نیوز کے لئے اور زیادہ سمیم آگا کے اور جلدی اس کو جو ہے کیا جائے ٹائم لیس جو ہے اس کو اور بڑھایا جائے آپ اس پہ کہنا چاہیں گے سورج سنگل نے جو اپنا بیان دیا تھا اس کے دار پر جو سی بی آئی اس کو کئی اور لوگوں سے پوستہ آج کرنی تھی تو اپنی پوستہ جو انہوں نے شروع کیا اور ایک پرسن کو انہوں نے اگزامین کرنا شروع کیا تو پتا چلا کہ وہ ابروڈ میں ہے دو بار سی بی آئے ان کو نوٹس جو بیچ چکے لیکن دونوں بار ان کو کہہ کر کے ٹال دیا گیا ہے کہ وہ جس پرسن سے آپ باتچیت کرنا چاہتے ہیں وہ ابھی ابروڈ میں ہے تو سی بی آئے اس ماملے میں کوئی بھی پروگرس جو ہے وہ نہیں کر پائی ہے تو لہٰذا جو کورٹ نے سکت آدیش دیئے کہ آپ جل سے دل اس پرسن سے بات کرنے کی وہ کوشش کیجئے چاہے فون پر کنٹیکٹ کیجئے چاہے اس کو کسی طرح سے آپ پر کنٹیکٹ کیجئے اور اس سے جو جواب دوسرے لینا ہے لیجئے اور ماملے کی پروگرس ریپورٹ چاہے ایک ہفتے کے اندر داخل کیجئے تو سی بی آئے کو سخت سبدوں میں یہ نیردیش جو ہے وہ کوٹ کے طرف سے دیئے گئے کہ آپ اپنا سٹیٹمنٹ جو ہے آگے سے جو ہے ریٹن میں دیں گے آپ پورل کو سٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ نہیں دیں گے اور آپ کو جلدی سے جلدی اس ماملے کو جو ہے آپ آگے بڑھائیں جی بلکل بہت بہت شکریہ اسیم اس پوری اپ ڈیٹ کے لیے تو کائنا کائیں کارڈے سبدوں میں یہاں پر سپیشل کوٹ نے سی بی آئے کو یہاں پر ڈائریکشنز دیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر انہوں نے ان کو رپورٹس اپنی ہیں اور اگلی سنوائی جو ہے وہ ہے چوبیس آگسٹ کو